جاہلیت جاہلیت کا ایک دوسرا تصور جو ہے جس کو اسلام نے منع کر دیا جس کی کچھ اثرات آج بھی واقع ہیں اللہ حضرت جلال کے بارے میں بدگمان ہو جانا کیسے بدگمان ہونا پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے توہین کر خیال کرتا ہے روزے رکھنے والا ہے اللہ حضرت جلال پر اسے اعتماد ہونا چاہیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تکتے اور خنزیر کو تو دے دے اس کی زندگی کی خوراق اور اللہ کے سامنے چھکنے والے کو اللہ محروم کر دے یہ کیسے ہوگا اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کی بات اور کوئی وعدہ ہے سچا وَمَنْ أَصْبَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بڑھ کے بعد میں کون سچا ہو سکتا ہے یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے ہمیں ہر رب اللہ سے پر امید ہونا چاہیے جو میری اقل بلکہ پوری کائنات کی اقل جمع ہو کے فیصلہ کر دے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کا لفظ مخلوق کے پاس سے اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی محال نہیں ہے وہ تو بے موسمے پھل جو ہے مریم علیہ السلام کو دے رہتا ہے اور بھولنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی کھانا دینا تھا بے موسمے پھل سفید بالوں کے بعد بھی زکریہ کو اولاد دے سکتا ہے وہ تو بغیر باپ کے عیسی علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ ورڈنگ مخلوق کی تو ہو سکتی ہے اللہ حضور جلال کے ہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو سکتی وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی تو مدبر القون ہے پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس لئے اللہ حضور جلال کے بارے میں بدگوانی کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا کہ نہیں پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں یہ جاہلیت کا تصور تھا مسلمانوں کو ایسے تصورات بھی رکھنے چاہئے بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص اللہ حضور جلال کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے جب اسے موت آ رہی ہوتی ہے اس سے اچھا اس کا فاتمہ کیا ہو سکتا ہے